اگر وہ اتنی سچا ہے اگر اس کو اتنی سیاستہ پر عبور ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ امام عمد رضا خان سے سیاستہ نہیں پڑی تھی تو بکھری پڑا ہے سیاستہ جا کے انہوں نے بھی پڑی تھی اللہ کا شکر ہے ہمارے امام نے بھی آیا ہمارے بزرگوں کو نہیں ان حدیثوں کا پتہ تھا او بھئی آپ کے بزرگوں کے بزرگوں کو بھی حدیثوں کا نہیں پتہ تھا اور یہ کوئی عیب نہیں ہوتا یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ نبی علیہ السلام کی وفاق کے بعد تیس سال تک یہ فتبہ دیتے تھے کہ جس شخص کے اوپر غسل فرض ہو جب تک وہ غسل جنابت اتار نہ لے وہ روزہ نہیں رہ سکتا جب بروان مدینہ کا حاکم بنا اس نے امام عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ کونسا فتبہ دے رہے ہو اللہ کے نبی علیہ السلام تو جنبی ہوا کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی وجہ سے تو فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد آپ غسل اتارا کرتے تھے اور روزہ رکھ لیا کرتے تھے ختم سیری کے بعد غسل اتارتے تھے اب جب امام عائشہ یہ خود بات بتا رہی ہیں تو پیچھے آپ اس فتبے کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی جب حضرت ابو حریرہ کو ہائلائٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ میرا اپنا ذاتی فتبہ تھا مجھے اس حدیث کا نہیں پتا تھا بھئی اگر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو سب زیادہ حدیث روایت کرنے والے اصحاب میں سے ایک ہے ان کو حدیثوں کا نہیں پتا رہ گا تیس سال بعد تک تو بھئی اگر امام عونیبہ امام شاہ بھئی امام آون رمبر امام مالک ان لوگوں کو اگر کسی بات میں کوئی مصداد سمجھ نہیں آیا اور بعد میں وہ چیزیں کھلی ہیں تو اس میں کوئی اہف والی بات ہی نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی